نمست دوستو میں انکر آریے آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کی اپنے یوٹیوب چینل ستے سناتر میں دوستو ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں دسکوں سے چلے آ رہے ایودھیا کے رام جن بھومی بابری مسجد پر جب شنیوار کو فینصلہ سنایا گیا تو پورے دیس میں اس ٹائم پر ایک خوشی کے بیار دوڑ چکی سروچ عدالت نے ایودھیا کے ویوادی جمین کا حق پوری طریقے سے رام للاوی راجمان کو دیا اور مسلم پکش کو ایودھیا میں ہی کہیں پانچ ایکڑ جمین الگ سے دینے کو کہا اس پورے معاملے میں کئی دنوں تک واد ویواد بھی چلتا رہا سپریم کورٹ میں گھنٹوں تک بحیث چلی بہت سارے چھوٹیاں جو تھی وہ کینسل کی گئی اٹھا پٹک چلی وکیلوں نے اپنی دلیلیں بھی رکھی جنہوں نے سرکھیاں بٹوری ان میں سے ایک ہیں کے پراسرن جی جنہوں نے رام للاوی راجمان کی اور سے اپنا پکش رکھا تھا بانوہ سال کے کے پراسرن کو انڈین بار کا پتا میں بھی کہا جاتا ہے ان کا کیریئر کیسا رہا اور ان سے جڑی ہوئی کچھ دلچسپ باتوں کو ہم یہاں پر بتانا چاہیں گے کیونکہ ایسی مہانوی بھوتی کے وشے میں آپ کو اوشحی پتا ہونا چاہیے کے پراسرن جی نے رام جنم بھومی بابری مسجد ویواد میں رام للاوی راجمان کی اور سے اپنا پکش رکھا تھا وہ ہندو شاستروں کے بہت اچھے جانکار ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی گرنتوں کے بھی بہت اچھے جانکار ہیں اور وہ اپنے ترک تتھی اور پرمانوں میں جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو وہ اسلامی حدیثوں قرآن کی آیتوں کا بھی ایسے ہی حوارہ دیتے ہیں جیسے کہ وہ ہندو گرنتوں کا دیتے ہیں وکیلوں کے خاندان سے آتے ہیں کہ پراسرن جی اور دو بار وہ دیش کے اٹورنی جنرل بھی رہ چکے ہیں اس معاملے کی سنوائی کے دوران انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ وہ اپنی انتیم سانس لینے سے پہلے اس کیس میں پورا نیائے چاہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں سبھی نیو شینلز نے سبھی ویب پورٹلز نے اکبار ہونا یہ بھی بتایا تھا کہ بانویں سال کی عمر میں بھی آٹھ آٹھ نو نو دس دس گھنٹے کھڑے ہو کر کے انہوں نے اپنی اس پوری دلیل کو پیش کیا تھا یعنی کہ کورٹ میں جو لڑائی تھی وہ کھڑے ہو کر کے لڑی تھی جبکی سپریم کورٹ کے ججز نے کہا تھا کہ آپ بیٹ کر بھی اپنی بات کہہ سکتے ہیں یہ ڈیڈیکیشن ہم کو ان میں دیکھنے کو ملا تھا مدراز ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں سنجے کسن کول نے کے پراشرن کو انڈین بار کا پتا مہ بھی کہا ہے ایدھا کیس کے علاوہ کے پراشرن نے سبری مالا کیس میں نائر سوسائیٹی کی اور سے اپنی دلیلیں رکھی تھی کے پراشرن جی نے انیس سو اٹھاون میں سپریم کورٹ میں بطور وکیل پریکٹس شروع کی تھی جب دیش میں آپات کال لگا تو وہ تمیلناڈو کے ایڈوکیٹ جنرل تھے انیس سو اسی میں وہ دیش کے سولیسٹر جنرل بنے انیس سو تیراسی سے لے کر کے انیس سو نواسی نائنٹین ایٹی نائن تک وہ دیش کے اٹورنی جنرل بھی رہ چکے ہیں کہ پراشرن موجودہ کانگریس مہسچیو پریانکا گاندھی وادرا کے لیے بھی کیس لڑ چکے ہیں اور انیس سو تیرانو میں تیس ہجاری کورٹ میں پریانکا کی اور سے انہوں نے کیس لڑا تھا تب ایک وکتی نے یاچی کا دائر کی تھی کہ روبرٹ وادرا سے سادھی ہونے سے پہلے پریانکا کی شادی اس وکتی کے ساتھ میں ہو چکی ہے بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں اور اس شائیم پر بھی ایسا ایک ٹویسٹ آیا تھا تب انہوں نے ان کی طرف سے عدالت میں پکش رکھا تھا اٹل بھی حری واجپیک جی کی سرکار نے कے پراشرن جی کو پدم بھوشن سے نوازا تھا اور بعد میں منموہن سرکار نے انہیں پدم بھوشن سے نوازا تھا اور راجے سبحہ کے لیے نومینیٹ بھی کیا تھا 2019 میں ہی راشترپتی وینکیا نائیڈو جی کے دوارہ انہیں موسٹ ایمیننٹ سینئر سٹیجن کا اوارڈ بھی دیا گیا تھا कے پراشرن جی کا جنم 1927 میں تمیل نادو کے شریرنگم میں ہوا تھا ان کو وقالت جو ہے وہ ویراثت میں ملی ہے ان کے پتا بھی وکیل تھے कے پراشرن جی نے سال 1958 میں وقالت کی پریکٹس کی شروعات کی اور پہلی پریکٹس کی انہوں نے سپریم کورٹ سے شروع کی تھی تب سے لے کر اب تک کئی سرکارے آئی اور کئی سرکارے چلی گئی لیکن پراشرن جی سب کے بھروسے مند وکیل رہے اور جو انہوں نے شپت لی تھی جو ان کے ایک امید تھی جو ایک آشا تھی وہ اب ہی ان کے رہتے رہتے ہی پوری ہوئی اور رام مندر کے اوپر فیصلہ آ گیا ہے اور پوری کی پوری جمین جو ہے وہ رام للا ویراجمان کو پرابت ہو گئی ہے اسی طریقے کے اور بھی مہان ویبھوتیوں کے وشے میں جاننے کے لیے آپ ستھے سناتن چینل کو سبسکرائب کریں ان ویڈیوز کو سبھی کے ساتھ میں شیئر اور شیئر کریں اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی سچائی کو جانتے رہیں میرے سنگ بولی ستھے سناتن ویدیک دھرم کی جائے جائے ہند وندے ماترم